بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اپنے کچن میں بنا رہا ہوں پالک چکن گوشت کی ریسپی جو بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس بن کر تیار ہوتی ہے اور اسے گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو چیئے لگے تو تھمز اپ دیں آئیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ریسپی بنانے کے لیے تقریباً میں نے ڈیڑھ کلو پالک دی ہے سائز کی مولیاں نہیں ہیں اب پالک کو کارڈنا سٹارٹ کرتے ہیں مولی کو بھی بارک بارک کارڈ لیں گے دیکھئے اس طرح سے کارڈنے کے بعد پالک اور مولی کو اچھی طرح سے دھو لیں گے یہ پالک کی ریسپی کو میں چکن کے ساتھ بنا رہا ہوں جس کے لیے میں نے چار سو گرام چکن لیا ہے اس ریسپی کے لیے میں نے مسترڈ آئی لیا ہے تقریباً ایک پٹھا تین کپ سرسک آئل سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھائے گا جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس کو بارک کارڈ کر شامل کر دیں گے کچھ دیر تک پیاس کو فرائی کریں گے اب اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون جنجر اور گارلک اسے بھی کچھ سیکنڈ تک کے لیے فرائی کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اس سے ہمارا جنجر اور گارلک جلے گا نہیں تین سے چار ہری مرچے ڈال دیں گے اور اس میں دو بڑے سائز کی ٹیماٹروں کو کاٹ کر شامل کر دیں گے کچھ دیر تک کے لیے اسے بھونیں گے اب مسالے شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون نمک یا سپے زائی کا لیں گے ایک ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر لیں گے ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون زیرہ لیا ہے آدھا ٹی سپون حلدی پاورڈر اور آدھا ٹی سپون گھر مسالہ پاورڈر شامل کریں گے ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں کوٹر کپ پانی شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے پانی اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے مسالے نہ جلیں چکن کو دھو کر ان مسالوں میں شامل کر دیں گے اب چکن کو بھوننا سٹارٹ کرتے ہیں اس موقع پر ہمارے ٹیماتر نرم ہو گئے ہیں ان کو میش کر لیتے ہیں اب اسے ڈھک کر تقریباً پانچ منٹ تک کے لیے پکا لیں گے پانچ منٹ کے بعد ڈھککن اٹھاتے ہیں اب اس میں مولیوں کو شامل کر دیں گے اب اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک کے لیے اس کو ڈھک کر پکا لیں گے اور ساتھ ایک برطن لیں گے اس میں ہم کٹی ہوئی پالک کو شامل کر دیں گے اس میں ہس بے ضرورت پانی ڈالیں گے اور پالک کو بوائل کریں گے چکن اور مولی کو پکتے ہوئے تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ڈھک کرنا ڈھا کے دیکھتے ہیں چکن بھی کافی حد تک پک چکا ہے اور مولی بھی نرم ہو گئی ہے پالک کے اندر بھی اچھی طرح سے بوائل آ چکا ہے اس کے پانی کو ڈرین آؤٹ کریں گے اس موقع پر پالک کے اوپر تھنڈے پانی کو ڈالنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ پالک بہت فریش رہے گی اور اس کا کلر بھی کھلا کھلا رہے گا یعنی کھلش گریم پالک کو بلینڈر جار میں ڈالیں گے اور اسے کچھ سیکنڈ تک کے لیے بلینڈ کر لیں گے خیال رہے اس کے آپ نے چٹنی نہیں بنا دینے بلکہ اس کو موٹا موٹا بلینڈ کریں گے اب اسے چکن اور مولی کے تیار کردہ میزے میں شامل کر دیں گے اس پالک کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت پالک کا کلر آیا ہے پالک کے اندر کافی پانی ہوگا اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی خوشت نہیں ہو جاتا اور آئل سرفس پر نہیں آ جاتا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پالک چکن گوشت کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی میری اس ڈیلیشیس اور آسان سی ریسپی کو اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ